اسلام علیکم فرنس کیا حال چالیں امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک خیر خیریہ سنگے میں بھی الحمدلہ بطلق ٹھیک ٹھیک آپ لوگ کے دعوے کے ساتھ تو جی سب سے پہلے جو جو میرے چینل پر ہے نیو وہ میرے چینل کو کرنے سبسکرائب بیل ہے لیکن موسیل پریس کرنا تاکہ میری آنے والی وڈیز آپ لوگ کو مل سکیں تو جی فرنس آج کل کتنے گھٹیا لوگ ہو چکے ہیں کتنے گھٹیا لوگ ہو چکے ہیں میں کہتی ہوں وہ کہتے ہیں ایک پانی کا گلاس پیک پلا کر کہتے ہیں کہ جی دوسرے کا خون پی لیں ہم تو جی پہلے بلما صاحبہ نے یہ حرکت کی ہے یہ بہن کو بلایا سعودیہ صرف شاٹ آؤٹ کے چکر میں تو بہن نے شاٹ آؤٹ نہیں دیا تو جی پھر اسی بہن پر الزامات لگانے لگے تو جی یہ روایت ایسی برقرار ہوتی جا رہی ہے آگے آگے جس طرح سے گوہا بی بی کو ستارہ یحسین نے اپنے مطلب ستارہ یحسین کے گھر گوہا بی بی گھس گئی تھی اور شاٹ آؤٹ لیا سب کچھ کیا اور ان کے گھر کا پانی چائے پانی پیا اور گھر آ کر ویڈیو بنا دی کہ جی ستارہ یحسین گھر ہوئی یا نہیں صحیح تھا ستارہ یحسین یہ ستارہ یحسین وہ سیم ایز ایز اسی طرح بلما صاحبہ نے کیا اس کے بعد جی اب یہ نئی بی بی آئی ہیں جنہوں نے میں نے کل صبح میں ان کا اتفاق تھا کہ میری ناظر سے اس کی ویڈیو گزری تو میں نے کہا اچھا بڑی بات ہے میں نے کہا اس بندی نے بینہ لالچ کے تو کچھ کیا نہیں ہوگا پر وہی بات ہے نا کبھی کبھی ہمارے ہوتے ہیں کبھی کبھی ہماری ایک اتفاقن بات کہی ہوئی اور سوچی ہوئی وہ پوری ہوئی جاتی ہے تو وہی ایسا ہی کچھ حساب تھا ان بی بی کے ساتھ بھی تو ان بی بی نے جی کیا کیا ان بی بی نے وہ کہتے ہیں نا ریفریشمنٹ کے لیے بلایا ستارہ یاسین کو اتنی منت سماجت کی ساجد بھائی کی کہ ہم آپ کو چائے پہ بلانا چاہتے ہیں ہم آپ کو چائے پہ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں یہ وہ فلانا ڈھمکانا تو یہ بی بی کافی ٹائم سے دو تین مہینے سے ساجد بھائی کو مستقل میسجنگ مستقل کالز کر رہی تھی تو خیر اب جبکہ ستارہ یاسین لوگ گاؤن سے گھوم پھر کر آئے ہیں تو اب ساجد بھائی نے بولا کہ جی چلو اتنی منت کر رہے ہیں تو ہم ہو آتے ہیں کوئی بات نہیں تو وہی بات ہے نا یار مجھے حیرت یہ ہوتی ہے لوگ یوٹیوب کو سمجھتے ہیں حلوہ لوگ یوٹیوب کو حلوہ سمجھتے ہیں کہ جی حلوہ ہے پکا پکایا آؤ بیٹھو ایک دو ویڈیوز بناؤ اور کھا کے نگل لو ایسا نہیں ہوتا بی بیو تھوڑی سی مہنج کرنی پڑتی ہے اس بندی کی جسٹ سیونٹی نائن ویڈیوز ہیں جو کہ اس بندی نے اپلوڈ کی ہیں جسٹ سیونٹی نائن ویڈیوز اس میں ہی اس بندی کی حالت اتنی ٹائٹ ہو گئی تھی کہ اس نے کہا ستارہ یاسین کو ریفرشمنٹ پہ بلا کر اس سے کہوں گی جی لگا دے اب میری کمیونٹی بی بی ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کو یہی ریفرشمنٹ کروانی ہی تھی تو آپ پہلے کلیرفیکشن کرتی کہ تم پہلے یہ بات کلیرفیکشن کرتی کہ میں آپ کو ایک چائے کی جگہ آپ کے آٹھ لاکھ سبسکرائبرز چاہیے مجھے اس بی بی نے جہاں پر یہ ریفرشمنٹ کروائی ہے وہاں آدھا کمبہ تو اپنا یہ لے کر پہنچی بھی تھی پیچھے پچھے ستارہ یاسین کی فیملی ہی کیا تھی جس کو اس نے ریفرشمنٹ کروائی چلو جی ایک ریفرشمنٹ ہو گئی ریفرشمنٹ میں کیا تھا بسکٹ ہو گئے سموسے ہو گئے پیٹیس ہو گئے سینڈوچ بس یہ ہی کچھ تھا زیادہ نہیں تو جی اور ایک باسکٹ بنائی ہوئی تھی چوکلیٹس کی اور ایک بکے تھا بہت ہی بہت ہی خرچہ بندی میں کر لیا ہوگا بہت زیادہ جی بہت ہی اچھی لوکیشن تھی بہت ہی اچھی چیز تھی بہت ہی عالی قسم کی چیزیں تھی جو یہ بندی لے کر گئی تھی ستارہ یاسین کے بہت کھینچتان کے پچاس ہزار کا خرچہ ہو گیا ہوگا یہ میں بول رہی ہوں جبکہ ہوا نہیں ہے اب وہ بندی چاری پچاس ہزار کے خرچے پہ ستارہ یاسین اپنے اتنے سالوں کی محنت جس میں اس نے آٹھ ساڑھے آٹھ نو لاکھ جو سبسکرائبرز کمائے ہیں سردی گرمی اپنا بیماری ہر چیز اس یوٹیوب کو دی اپنی ایک ایک ٹائم ایک ایک منٹ اس یوٹیوب چینل کو دیا وہ جو آٹھ ساڑھے آٹھ نو لاکھ سبسکرائبر بنائے ہیں وہ ان بی بی کے پچاس ہزار کے خرچے پہ ان بی بی کو وہ سارے سبسکرائبر دے دیں لو جی حلوہ اور کھالو مجھے حیرت ہوتی ہے تم لوگ کی گریوی سوچ پہ گریوی حرکتوں پر بغیرت ہوتی ہے کہ تم لوگ اتنا گر جاتی ہو کہ تم لوگ کو اتنی کھٹیا ہو تو تم لوگ اتنا سبسکرائبرز کے لیے گر جاتی ہو کہ ایک چائے کی کیا اوقات ہے جو بی بی تم کھلا کر کہہ رہی ہو تمہیں سب سے پہلے تمہاری کمیونٹی لگا دے تمہاری ہور پری کی بہت عالی ویڈیوز ہوتی ہیں تمہاری تو تمہاری ویڈیوز میں تو وہ وہ کچھ ہوتا ہے جو ہمیں کبھی ہمارے ہم پریس ہو گئے جی تمہاری ویڈیوز دیکھ کے میں نے کہا دیکھو تو صحیح اس کی ویڈیوز میں ہے کیا مطلب کہ اتنا تم لوگ حوصلہ تم لوگ میں اتنا نہیں ہے بی بی سو ویڈیوز پوری کر کے تھوڑا ویٹ تو کرتی کہ تیرا چینل گرو ہوگا یا نہیں پھر بھی اس بی بی کے تین سو کچھ سبسکرائبر تھے پھر بھی ستارہ کی ویڈیو لگانے اس ستارہ کے ساتھ ویڈیو بنانے پہ اس کے پانچ سو کچھ سبسکرائبر ہو چکی ہیں میں اب نہیں یہ کنفرمیشن نہیں بٹ میرے کو جتنا میں نے میری نظر سے گزرا تھا اس حساب سے میں یہ آپ کو وہ بتا رہا ہوں ٹارگٹ پھر بھی دو سو دھائی سو سبسکرائبر مل گیا اور کیا چاہ رہی ہے بہینی تو پوری ویڈیوز دیکھ پوری ویڈیوز نہیں ہے جتنے صرف ستارہ یسین کے ساتھ کھڑی ہوگے تر ویڈیوز آگئے ہیں واہ تم لوگ تو پتا نہیں کیا چاہ رہی ہو ہم لوگ تو سارے بے وقوف ہیں جنگلی ہیں جاہل ہیں جوڑے چار چار پانچ پانچ سو ویڈیوز ڈال کے بھی ابھی تک بیٹھے ہیں ہم لوگوں کو تو پھر چاہیے کہ ہم تو پہلی پورسط میں ستارہ کو بولے جی لگا ہماری کمیونٹی گھٹیا اور تو تھوڑی سی محنت کر لیا اگر ہو وہی بات ہے ان گھٹیا لوگوں کا یہی کہا میں اور آپ لوگوں کو ایک اور جو نیلے پہ دیلہ بات بتاؤں اس بندی کے ساتھ ہمدردی کس نے کیے ناغین صاحبہ نے ناغین کو بڑا ترس آ رہا تھا اس کے رونے پہ ناغین صاحبہ میں بھی بہت رو رہی ہوں میری بھی اپنی انسٹا پہ لگا دے کمیونٹی کے مجھے بھی لوگ سبسکرائب کر لیں لگا دو اور اوپے تو تجھے بڑا ترس آ جاتا ہے کیونکہ یہ ساری جو پلاننگ پلوٹنگ تھی وہ ناغین صاحبہ کی ہی تھی کیونکہ یہ جو عورت تھی نا یہ پہلے سے ناغین کو جانتی تھی مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے وہ جو ایک پولر والی شیطان عبلیس عورت تھی نا وہ بھی اسی ناغین کی بھیجی ہوئی تھی اور یہ نکاب کے پیچھے جو شیطان عبلیس عورت تھی یہ بھی ناغین کی بھیجی ہوئی تھی تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ ناغین کی بھیجی ہوئی چیزیں کرپٹڈ کیوں ہوتی ہیں مجھے بڑی اشتیاہ کہ ناغین کی بھیجی ہوئی چیزیں ہی کرپٹڈ کیوں نکلتی ہیں کیونکہ جس میں ناغین خود کرپٹڈ ہے ویسے ہی اس کی بھیجی ہوئی چیلیاں چپالیاں بھی کرپٹٹ ہی ہوتی ہیں دو نمبر ہوتی ہیں جس طرح ناغن دو نمبر ہے ویسے ہی اس کی بھیجی ہوئی دو نمبر عورتیں ہوتی ہیں تو میں تو یہی کہوں گی ستارہ کے لیے میرا چھوٹا سا میسیج ہے یہ کہ خدا کا واسطہ ہے گوہا جیسی بلما جیسی اور اب یہ نئی ایک اور شیطان اور جو آئی ہے ان ایس جیسی عورتوں سے دور رہے بھائی کسی کو آپ کے شوٹ آؤٹ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے شوٹ آؤٹ لے یہ بغیرت لوگ ہیں یہ گھٹیا عورتیں ہیں جو وہ کہتا ہے نا ایک روپیہ کھلا کر بیس روپیہ نکالنے والی عورتیں ہیں تو ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے بس میں یہی کہوں گی بھائی آج کل کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تو جاتے جاتے میرے چانل کو سبسکرائب موسلی کرجئے گا اور بیل آئی کے موسلی پرس کرجئے گا تاکہ میری آنے والی وڈیوز آپ لوگ کو مل سکے اور اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال خدا پیس موسیقی